ٹھیک الکول کے بغیر پر مشروع ہو جس طرح آبِ جو وغیرہ جائز ہے میرے روز اس کے پر بھی کلیپ چڑھا ہوئے وہ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس میں اس میں تو آتا ہی نہیں شراب کے اندر وہ وہ تو آبِ جو ہے نا اور فیس کریم وغیرہ جو استعمال ہوتی ہے ہمارے ہاں اس پر بھی کہتے ہیں الکول وغیرہ کچھ مقدار غالباً کہتے ہیں اسے چھوڑ دیں اگر واقعی ہے تو پینا الکول کو منع ہے جسم پہ لگانا سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتر بھی استعمال کر سکتے ہیں پرفیوم بھی کیونکہ الکول جو ہے وہ نپاگ نہیں ہے پینا منع ہے جیسے خون ہے پینا منع ہے خون ہے تو پاک ہے لیکن یہ کریم وغیرہ لگانے سے جسم میں وہ جذب تو ہوتی ہے نا کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں تو وہ اس زمرے میں تو نہیں آتا میرے خیال ہے وہ جذب اس طرح تو نہیں ہوتی ہے وہ تو کھانا پینے کے اوپر مسئلہ ہے نا اور دوسرا یہ تو اوپریٹ ہو جاتی فوراں ہی چیزیں ہیں جو اتنا پریزگار ہے وہ کریمہ پہ لاندھا جائے چھاٹے تھے کریم تو اسی استعمال کرو پیٹرولیم جیلی نیچرل چیز ہے پیٹرولیم کے کوئے میں سے نکلتی ہے سب سے بیسٹ ہے اس جیسی کوئی کریم نہیں ہے سستی کی سستی سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے ایون زخم ہی ٹھیک کر دیتے ہیں کیوں کالا کرے گی رنگ زخیرہ اندوزی کرنا کیسا ہے زخیرہ اندوزی جو ایسی زخیرہ اندوزی جو بیسک نیڈ کی چیز ہیں وہ تو حرام ہیں بخاری مسلم میں احدیث موجود ہیں البتہ ایک چیز عام مارکیٹ میں ویلیبل ہے آپ نے لے لی بعد میں قیمت چڑھ گی اور آپ نے بیچ دی وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ مارکیٹ سے سارا علو اٹھا لیں اس کی ایسے مصنوعی طور پر ریٹ چڑھ جائے اس کا تو پھر تو آپ مجرم ہیں اگر مارکیٹ میں ایک بند نے سونا خرید ہے پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونا رائز کر گیا بغیر محنت کی اتنی پرائیس بڑھ گیا تو جائز ہے حلال یہ غلط مشہور ہے کہ بغیر محنت کی جو کمائی ہو رہا ہم ہے لیکن اگر وہ لیتا ہے اسی نیت سے کہ میں اس کو اپنا ایک کاروبار ہی بنا لوں اگر وہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے کام کوئی نہیں کرنا بس اسی طرح سے چلانا ہے اپنے معاملات کو گولڈ سیو کر لیا ٹھیک ہے نا جی یہ بھی تو کام ہی ہے کام تو کر رہا ہے وہ ہر بندہ تو نہیں کر سکتا جس کو اقل ہے وہی کر رہا ہے نا جس کو مارکیٹ سینس ہے کہ کس چیز کے شیر اوپر جائیں گے نیچے جائیں گے کونسی کرنسی اوپر جائے گی اگر وہ شیر حلال ہے کریں میں نے بتا دیئے میرے بھائی اگر گورنمنٹ علاو کار دے سے گورنمنٹ گرنٹی دے سٹاک ایکسچینج میں یہ ریجسٹر ہو جائے ٹھیک ہے ابھی میں کیسے کہہ دوں یہ ٹھیک ہے کال کو کوئی مطلب ڈوب جائے دوں سارے کہنے کہ تسی کیا سی پھر ڈوبیں گے تو سٹیٹ بینک کو جا کے پکڑیں گے سٹیٹ بینک پیشے کھڑا ہوگا نا کرنسی سے میں کوئی اختلاف نہیں ہے سارٹ کرنسی بھی ہو سکتی ہے نوٹ بھی تو جو ہے یہ بھی تو بعد میں آیا نا پہلے تو سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے ان کی جو فیس ویلیو تھی وہی انٹرنسک ویلیو ان کی ہوتی تھی بعد میں نوٹ آ گیا نوٹ کی اپنی ورد تو کوئی نہیں ہے کاغذ کا پرزہی ہے پیشے گورنمنٹ کی گرنٹی ہے اگر یہ پلاسٹک منی کے اوپر آ جائے جیسے یہ کریڈٹ کارڈ اور یہ باقی چیزیں ہیں ٹیڈٹ کارڈ تو خیر غلط ہے باقی ایٹی ایم کارڈ یہ چیزیں ہو جائیں گرنٹی آ جائے اور جنہاں پہ سوفٹ کرنسی پہ بھی آ جائے تو ہمیں تو کوئی اتراز نہیں تھیم کو فالو کریں اب یہ وہ مسئلے ہیں جو فیقہ نفی میں میں نہیں لکھے ہوئے یہ کہتے ہیں تقلید کریں تو بھی اجتحاد قیامت تک جاری ہے اجتحاد اسلام کی خوبصورتی ہے اجتحاد کرنے والا مقلد نہیں ہو سکتا اور جو مقلد ہوگا وہ اجتحاد سے محروم کر دیے جائے گا مقلد ہوگا